الحمدللہ سمہ الحمدللہ سولہ اکتوبر سن دو ہزار اکیس یعنی آج سے صرف ایک دن پہلے دیارے دوستو مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پر یعنی مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے اندر جو نمازیوں کے اور حجاج قرام کے اور عمرہ ظاہرین کے ایک سے دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھنے کے فوٹ پرنٹس تھے جو نشانات لگائے گئے تھے ان مساجد کے اندر ان کو ریموف کر دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر مسجد نبوی اور قابط اللہ کو کھول دیا گیا ہے عام پبلک کے لیے تاکہ وہ لوگ یہاں پر آئیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہاں پر آ کر حاضری دیں پھر سرکار کے روزہ اکدس پر بھی جائیں اور وہاں جا کر بھی حاضری دیں پھر دوستو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ذریعے لوگوں کو پہلے کوویڈ سے بچایا جاتا تھا لیکن اب الحمدللہ یہاں پر انہی لوگوں کو آنے کی اجازت ہے جو کہ کوویڈ ویکسینیٹڈ ہیں اور یہاں پر عام لوگ بھی کوویڈ ویکسینیٹڈ ہیں اور الٹی میٹلی ان تمام لوگوں کی یہاں پر دوبارہ سے حاضری سے پتا چلتا ہے کہ خدای بزرگوبرتر اپنی اس امت کے لیے اپنے ان لوگوں کے لیے وہ سامان پیدا کر چکا ہے جس کے ذریعے یہ لوگ اب دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور بغیر کسی تقلیف کے بغیر کسی مسئلے کے انشاءاللہ یہاں پر آ کر یہ لوگ عمرہ اور حج اسے ادا کریں گے